اسلام علیکم بچوں اسلامی دردار میں ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں تہایت پاکیز کی جسم میں آپ نے اس کی مختلف اقسام پڑھیں تھی آج ہم اس کی تیسے اقسام پڑھیں گے تہایت جسم اسلام نے جسم کی پاکیزگی کو حاصل اہمیت دی ہے کیونکہ جسم کی صفائی سے روح کو مسرط ہوتی ہے یعنی کہ جسم صاف ہوگا تو روح کو ہوشی ہوگی اور انسان اور حیمان میں فرق قائم ہوتا ہے اسلام میں اللہ کی عبادت ہر آقیل بالک انسان پر فرض ہے چونکہ اللہ کی ذات سب سے پاک ہے اس لئے اس کی عبادت کے وقت ہر قسم کی نجازت سے جسم کا پاک ہونا اشیر ضروری ہوتا قرار دیا گیا ہے اور وضو کو نماز کی شرط بنا دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتے ہیں اس نے نجازت سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور وضو کو نماز کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے وضو کے ارکان و سنن پر اگر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تغیرات کا کس قدر بہترین طریقہ اسلام نے ارائج کیا ہے وضو سے جہاں جسم کی ظاہری غلازت دور ہوتی ہے وہاں روحانی طور پر ایک مسرط بھی حاصل ہوتی ہے یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک خوشک اور احساس اور خوشی کے احساس ہوتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر چھوٹی سے چھوٹی نجاست جس کا ظاہری اثر بھی جسم پر نہ ہو وضو کو توڑ دیتی ہے اور ایک مسلمان کو اثر نو نماز کی خاطر وضو کرنا پڑتا ہے پھر جب غسل کے مسائل پر نظر ڈالیں تو اسلام کا فلسفہ طہارت اور کھول کر سامنے آ جاتا ہے ہر وہ صورت جس میں انسانی روح نفرت اور تنگی میں حسوس کرتی ہے اسلام میں غسل کو وادف یا سنت بنا دیتی ہے اور غسل کر کے انسان روحانی فرط میں حسوس کرتا ہے اور اس کی ذہنی پریشانی اور تنگی ختم ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا غسل سے جہاں ہاں میں تحارت حاصل ہوتی ہے وہاں انسان جو ہے وہ خوش میں حسوس کرتا ہے اس کی ذہنی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں موضوع اور غسل کی جگہ تیمم کو رکھا گیا ہے تاکہ پانے کی جگہ مٹی سے ایک گناہ تحارت حاصل کر کے اتمنان حاصل کیا جائے دیکھیں اسلام نے کس قدر اچھی حصول بنایا ہے کہ اگر انسان بیمار ہے یا پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے یا پانی نہیں ہے تو پانی کی جگہ تیمم رکھ دیا گیا یہ مٹی سے تحارت حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس سے بھی انسان اپنی نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو اس قبل بنایا جائے کہ خدا پاک کی عبادت کی جا سکے اور کاموں میں پاک ہو کر حصہ لیا جا سکے معلوم ہوا کہ اسلام میں تحارت جسم کا بہت اہمیت حاصل ہے پانی نمبر فور تحارت لباس یعنی لباس کا ہر قسم غلاظت سے پاک ہونا نماز کی صورت میں جس تحارت کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ صفائی سے بھی بلند پاکیز کی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسیابہ کا فتح خیر اپنے کپڑے پاک رکھی اسلام میں نجازت کی مختلف اقسام بیان کر کے انسان کو ہر قسم کی نجازت کے متعلق احکام بتا دیا گئے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے درس ہیں پہلے آپ نے جسم کی صفائی پڑی تھی اب آپ نے یہ پڑھا کہ لباس کا پاک ہونا بھی اسلام میں ایک بہت بڑا درچہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اپنے کپڑے پاک رکھی اور پھر یہ کہ اسلام نے نجازت کی بہت ایک سام بیان کر دی ہیں کیونکہ نماز ادا کرتے وقت جہاں جسم کا پاک ہونا یعنی باوضو ہونا ضروری ہے وہاں لباس کا پاک ہونا بھی اسی طرح شرط ہے نماز کے علاوہ بھی لباس کی صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اد نظافت من الائمان اس پر گوا ہے یعنی نماز کے لئے جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے اور وضو کرنا بہت ضروری ہے شرط ہے بلکہ لباس کا پاک ہونا بھی شرط ہے اور آپ سر سروں بھی کہا کہ جو صفائی ہے وہ ایمان سے ہے تو اس بات پر بھی گواہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لئے جہاں ہم اپنی جسمانی تحارت کا دھیان رکھتے ہیں وہ ہم اپنی لباس کا بھی دھیان رکھنا کہیے گی آج کے لئے وسلم اتنا ہی کافی ہے آپ انشاءاللہ یہ یاد کیجئے گا اور لینڈ کیجئے گا آپ انشاءاللہ کوئی کل کرم گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ